آپ نے اس تصویر کو پہشانا امید کم ہے کہ آپ پہشان پائیں گے اسے تو آپ پہشانی رہے ہوں گے چونکہ میڈیا جو دکھاتا ہے ہم اسی کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیتے ہیں جب بھی آپ کبھی ڈپریسٹ میں ہوں تو یہ کہانی جس کے بارے میں ہم بتانے والے ہیں اس کہانی کے غور سے پڑھیں یہ ہے کئی ایف سی کینٹاکی فرائیڈ چکن کے مالک جو ہیں کونالل سینڈر صاحب ہیں ان کی جو کہانی آپ پڑھیں گے تو بلکل یہ عام کہاوت ہے کہ فیچر بلانگس ٹو دا ینگ لیکن کئی ایف سی کے مالک جناب سینڈر صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ فیچر بلانگس ٹو ایڈرلی پرسن آلسو اگر آپ میں جذبہ ہے چونکہ کئی ایف سی کے مالک نے پینسٹھ سال کی عمر میں جس وقت انسان اپنے زندگی سے بلکل زندگی کے ڈھلان پر ہوتا ہے اور اپنی زندگی کی تمام ایک انتھوزیازم کو لگ بک خوبڑتا ہے تو انہوں نے وہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ انسان میں اگر عظم ہو کچھ کرنے کا جذبہ ہو جس طرح سے کئی ایف سی کے مالک سینڈرسن کی اگر زندگی کا ہم پڑھیں گے دیکھتے ہیں تو شروع سے جس مصیبت میں پانچ سال کے عمر میں فادر کردت ہو جاتا ہے مادر جو ہے ان کی کسی فیکٹری میں کام کرنے کے لئے چلی آتی ہیں ان کے دو چھوٹے اور بھائی بہن ہوتے ہیں کافی پریشانی کے عالم میں وہ کھانا بھی خود جا کے بناتے ہیں اس لئے کہ ماں ان کے فیکٹری میں کام کرتی ہے اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ روٹی خود سے بنا کر اپنی ماں کو جب دیکھانے کے لئے فیکٹری میں گئے کہ ماں دیکھیں آج میں نے روٹی بنائی ہے تو کافی ان کی ماں اس کو دیکھ کر کافی خوش ہوئیں اور سینڈرز اس کے بعد انہوں نے کافی کوشش کیا کہ لیبر کی طرح سے کام کیا ملیٹری میں جوائن کیا بہت ساری کمپنیوں میں کام کیا بس کنڈکٹر کا کام کیا ایوین ایکی پٹول پمپر کام کیا ہر جگہ کام کیا لیکن ان کو ہر جگہ ناکام ہے بھی ملتے گئی آپ سو سکتے ہیں کہ ون تھاؤزنڈ نائن ٹائمز بار ان کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کا وہ ایک زد تھا کہ خیر لاسٹ میں انہوں نے ایک ریسٹورنٹ کھلا ریسٹورنٹ کھلا جن کے ان کی ریسپی جو آج کیف سی کے نام سے ہے اس وقت ان کا ریسٹورنٹ انہوں نے اپنا جا کے کھلا ریسٹورنٹ بھی اچھا خاصا چلی رہا تھا کہ اچانک یہ ہوا کہ وہاں سے روڈ جانے لگی جب روڈ جانے لگی تو ان کے وہ جو ریسٹورنٹ تھا وہ اس کو بند کرنا پڑا گیا پھر ایک مزید ان کو کافی کھاٹا ہو گیا اس کے بعد ہر جگہ انہوں نے اپنی ریسپی کو لے کے ہر جگہ ہو گئے کہ بھائی یہ ہماری ریسپی ہے اس کو آپ یہ کیے جائے لیکن کسی نے اس کا یہ نہیں کیا خیر ایک ریسٹورنٹ کے مالک نے کہ باس وہ گئے اٹھ دے ایج آف سکسٹی تری یوکین ایمی جسٹ ایمی جین کی ترسٹر سال کا بڑھا جو ہے وہ جاتا ہے ایک ریسٹورنٹ میں اور اس نے کہتا ہے کہ بھائی ہماری ریسپی ہے یہ اور وہ وہاں کام کر کے اپنا بنا کر وہ دکھاتا ہے تو خیر اس کو ایکسپٹ کر لے اس کو رکھ لیا گیا وہاں سے اب کچھ دن کے بعد پھر وہاں سے اس کو نکال لیا گیا تو خود سے وہ ریسپی کو اپنے بنا تھا اور بنا کے اپنی گاڑی پر وہ کر کے ڈور ٹو ڈور وزٹ کر دیا کرتا تھا لوگوں نے کہا کہ اس عمر میں آج تم کیا کر رہے ہو اس عمر میں تم کیا کر رہے ہو تو لیکن وہ جنون وہ پاگلپن جس کو آدمی کہتا ہے نا کہ پاگلپن اگر سوار ہو جائے تو زندگی میں آپ تب تک ہار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ خود سے نہ ہار جائے تو سنڈرس جو ہے پیانسٹھ ایر ایج آف سکسٹی فائیو لاسٹ میں آج کی اگر بات کی جائے تو ورلڈ کے فورٹیونتھ رینگ میں کے ایف سی کا جو وہ برانڈ ہے پپلر برانڈ جو ان کے ریسیپیز ہے آل موسٹ اپ ایوری کنٹریز میں اربو روپیہ کا یہ بلین ان کا بزنس ایک ایمپائر اگر آپ وہ دیکھئے گا پورا بزنس ایمپائر وہ کھڑا ہوا ہے صرف ان کی محنت وہ جذبہ وہ لگن تو انسان جب مان لیتا ہے کہ وہ بڑا ہو گیا وہ بڑا ہو جاتا ہے یہ ایک بہت بڑے عبرت والی چیز ہے کہ ارش سے اٹھ کر کوئی آدمی فرش تک کیسے پہنچتا ہے جس وقت ہم ریٹائر ہوتے ہیں انڈیا کے اگر پرسپیکٹیو میں ہم بات کریں سکسٹیز میں جو ریٹائرمنٹ کے ایج ہے وہاں تک آتے آتے لوگ ٹرو میں ریٹائرمنٹ ہو جاتے ہیں بٹ ایڈ ڈی ایج آف سکسٹی فائیو کے ایسی کے مالک کرونل سنڈر صاحب نے کر کے دکھا ہے کہ اگر جذبہ ہو آپ میں تو آپ دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں you can achieve everything what you want so this is a very very motivational story for all of us آپ تصویر میں شاید انہیں نہیں پہشان پائے ہوں گے اسی لئے ہم نے تھم نیل میں لگایا کہ تصویر میں آپ نہیں پہشان پائیں گے چونکہ ہم لوگوں کے عادت پڑھنے سے پڑھنے کے بالکل ختم ہو گئی ہے بھول چکے ہم لوگ کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے میڈیا جو پروستہ ہے آج بابری مسجد کوٹ کا ججمنٹ صرف چھوڑا چھوڑا بچہ تک پہشان رہا ہے جس کو لیکن جو true in motivational stories وہ گم ہو گئی ہے ہمیں سے rediscover کرنا ہے as well as rediscover myself پرندوک منزل ملے گی اقینان پرندوک منزل ملے گی اقینان یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں پرندوک منزل ملے گی اقینان یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں thanks for being with me have an advocate